اسلام علیکم ساتھیوں شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کس کی تنقید نگاری کو اعتدال اور توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جواب ہے آلامت سرور کی تنقید نگاری کو اعتدال اور توازن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے آلامت سرور کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب ہے آلامت سرور انیس سو بارہ عیسوی میں بدائیوں میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے آل احمد سرور کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب ہے آل احمد سرور کا انتقال نو فروری سن دو ہزار دو اس بھی کو علیگر میں ہوا اگلا سوال ہے آل احمد سرور نے ابتدائی تعلیم کب اور کہاں حاصل کی آل احمد سرور نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی جواب ہے آل احمد سرور نے ابتدائی تعلیم بدائیوں پیلی بھید گونڈا اور غازی پور سے حاصل کی اگلا سوال ہے آل احمد سرور علیگر کے شعبہ انگریزی میں جونئر لیکچرر کب مقرر ہوئے جواب ہے آل احمد سرور علیگر کے شعبہ انگریزی میں جونئر لیکچرر انیس سو چونٹی سیسوی میں مقرر ہوئے اگلا سوال ہے آل احمد سرور رضا انٹر کالیج رامپور میں کس عہدے پر فائز ہوئے جواب ہے آل احمد سرور رضا انٹر کالیج رامپور میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اگلا سوال ہے آل احمد سرور اردو کے پروفیسر ہو کر علیگر کب آئے جواب ہے آل احمد سرور اردو کے پروفیسر ہو کر علیگر انیس سو پشپنیسوی میں آئے اگلا سوال ہے آل احمد سرور نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز کس سے کیا جواب ہے آل احمد سرور نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا اگلا سوال ہے آل احمد سرور کے ریڈیائی تقاریر پر مشتمل پہلے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام تنقیدی اشارے ہے جو کی 1942 اسوی میں منظر عام پر آیا اگلا سوال ہے کس نقاد کا تمام تر تنقیدی سرمایہ مضامین کی صورت میں ہے جواب ہے عالم السرور کا تمام تر تنقیدی سرمایہ مضامین کی صورت میں ہے اگلا سوال ہے تنقید دو ٹک فیصلے صادر نہیں کرتی بلکہ ان کے یہاں معروضی اصولوں کے تحت اچھے اور برے پہلوں کو آشکار کرنے کا رویہ ہے یہ خیال کس کا ہے جواب ہے یہ خیال عالمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے سرور کے پہلے شیری مجموعے کا کیا نام ہے اور وہ کب شائع ہوا جواب ہے سرور کے پہلے شیری مجموعے کا نام سلسبیل ہے جو کی انیس سو پیتی سیسوی میں شائع ہوا اگلا سوال ہے کس کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ایلیٹ ریچارڈز وغیرہ کے مارکسی اثرات بھی پائے جاتے ہیں جواب ہے عالمس سرور کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ایلیٹ ریچارڈز وغیرہ کے مارکسی اثرات بھی پائے جاتے ہیں اگلا سوال ہے تصورات کے زیل میں حالی سے اور اسلوب کے زیل میں محمد حسین آزاد سے کون بہت متاثر ہیں جواب ہے تصورات کے زیل میں حالی سے اور اسلوب کے زیل میں محمد حسین آزاد سے عالمس سرور بہت متاثر ہیں اگلا سوال ہے عالمس سرور کی خودنوشت کا کیا نام ہے جواب ہے عالمس سرور کی خودنوشت کا نام خواب باقی ہے ہے اگلا سوال ہے عالمس سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول شمس الرحمان فاروقی کا ہے اگلا سوال ہے عالمس سرور حسرت مہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم کسے قرار دیتے ہیں جواب ہے عالمس سرور حسرت مہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں اگلا سوال ہے کس نقاد نے غالب کا ایڈیشن سے سجاد انساری کا نتشے سے اقبال کا ملٹن سے اور سرسید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے جواب ہے عالمس سرور نے غالب کا ایڈیشن سے سجاد انساری کا نتشے سے اقبال کا ملٹن سے اور سرسید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے اگلا سوال ہے کون سا نقاد کسی بھی تنقیدی نظریہ کا پیرو مقلد نہیں ہے جواب ہے عالمس سرور کسی بھی تنقیدی نظریہ کا پیرو مقلد نہیں ہے اگلا سوال ہے میں نے اپنے مزامین میں جا بجا شاعرانہ انتاز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے عالمس سرور کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچے سے ماخوز ہے جواب ہے عالمس سرور کا یہ قول ان کی کتاب تنقید کیا ہے کے دیباچے سے ماخوز ہے اگلا سوال ہے خواب اور خلش نامی شیری مجموعہ کس کا ہے جواب ہے خواب اور خلش نامی شیری مجموعہ عالمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جھنجلائے ہوئے ہیں شاید انہیں احساس کم تری ہے اور یہ احساس کم تری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی وہ دسترخان کی مخی ہیں شہد کی مخی نہیں یہ بیان کس ناقد کا ہے جواب ہے یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے اگلا سوال ہے میں پہلے عدب میں عدبیت دیکھتا ہوں بعد میں کچھ اور گو یہ جانتا ہوں کی عدب میں جان زندگی سے ایک گہرے اور استوار تعلق سے آتی ہے یہ خیال کس کا ہے جواب ہے یہ خیال آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے میں عدب کا مقصد نہ یاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراقیت کا پرچار یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے میں محض نیا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میں لانات و خیالات سے متاثر ہوں یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے آلہمس سرور انٹرنیشنل اورینٹلیسٹ کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو کب گئے جواب ہے آلہمس سرور انٹرنیشنل اورینٹلیسٹ کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو انیس سو ساٹھیسوی میں گئے اگلا سوال ہے میں مغربی اصولوں نظریوں اور تجربوں سے مدد لیتا اور مدد لینا اردو عدب کے لیے مفید سمجھتا ہوں مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمائے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں یہ بیان کس کا ہے جواب ہے یہ بیان آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے تنقید کیا ہے عدب اور نظریہ نظر اور نظریہ نئے اور پرانے چراغ مسرر سے بصیرت تک کس کی تصانیف ہے جواب ہے تنقید کیا ہے عدب اور نظریہ نظر اور نظریہ نئے اور پرانے چراغ مسرر سے بصیرت تک یہ تصانیف آلہمس سرور کی ہیں اگلا سوال ہے آلہمس سرور کی تنقید کی نویت کیا ہے جواب ہے آلہمس سرور کی تنقید کی نویت سائنٹیفک ہے اگلا سوال ہے عدب سیاسی مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا ہے لیتا رہا ہے مگر یہ مذہب کا خادم ہے نہ سیاست کا ناقیب نہ اخلاق کا نائب عدب ہرجائی ہے اور اس کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے یہ بیان کس نقات کا ہے جواب ہے یہ بیان آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے کون سا نقات پہلے ترقی پسند تحریک کا علم بردار رہا اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصا متاثر ہوا جواب ہے آلہمس سرور پہلے ترقی پسند تحریک کے علم بردار رہے اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصا متاثر ہوئے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے خالص شاعری یا خالص آرٹ ایک استعلاح ہے جو سہولت کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا عدب کو پروپیگنڈے والے عدب سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ورنہ خالص عدب کا وجود بہت کم ہے یہ قول کس ناکت کا ہے جواب ہے یہ قول آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے انگارے کے مسننفین نفسیاتی نقطے نظر سے جنس جوائز اور معاشی نقطے نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے یہ قول کس کا ہے جواب ہے یہ قول آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی محض خامیوں یا کوتائیوں کو نہیں دیکھتی وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کی بلندی کیسی ہے یہ قول کس ناکت کا ہے جواب ہے یہ قول آلہمس سرور کا ہے اگلا سوال ہے آلہمس سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں یہ قول کس نقاد کا ہے جواب ہے یہ قول شمشور رحمان فاروقی کا ہے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ مزید نئی ویڈیوز کو لائکہ مزید نئی ویڈیوز کو لائکہ